آج ہم کورولڈرا کے اندر ایک فلائر ڈیزائن کریں گے اور کورولڈرا کی پہلی کلاس ہے کورولڈرا ایک کونٹنگ سوری اس کا گرافک کا ساپٹر ہے جو پاکستان انڈیا وغیرہ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اس کے ٹولز ہیں اور یہ اس کا اس سائیڈ پہ جو آ رہا ہے ماؤس جان پہ یہ اس کا کلر پینل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے پکسلز اور اس کے اندر تو اگر آپ پکسلز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ جائیں پکسلز لے لیں یہاں سے آپ نے کیا لینا ہے ریکٹینگل کسی جگہ پہ بھی لے سکتے ہیں سائز آپ کو کیا چاہیے فار ایکزمپل آٹھ سو بائے بارہ سو یہ میں نے سائز لے یہ پکسلز کا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس سائز آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے اس کے اندر میں نے رہتے ہوئے کام کرنا ہے میں کچھ بھی ڈیزائن کر سکتا ہوں کسی بٹاک کی کلر کیمبینیشن کر سکتا ہوں اب میں یہاں سے کرپ کر کے ایسے ایک ڈیزائن بناوں گا تو مجھے سب سے پہلے اس کو دو کرنا ہے دو کرنے کے لیے کی بورڈ سے آپ پلس کا رشان بھی دبا سکتے ہیں یا آپ کاپی اور پیشت بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے میں نے یہاں بھی کلک کر دینا ہے شیپ پہ پہ پہلا تول ہے کرپ کا شیپ سوری اس کے اوپر رائٹ پٹن کنیوٹ ٹو کر کریں گے اور اب میں واعیہ ہوئے کلک کرنا ہے اس جگہ پہ ڈیجبھل کلک پہ پھر اس کو ڈیجبھل کلک کر کے ختم پھر اس کو ڈیجبھل کلک کر کے ختم تو یہ اس طرح ہو گیا اب میں اس کو کرپ کرنا چاہتا ہوں تو میں رائٹ بٹن ٹو کرو کروں گا ٹھیک ہے آج کرول ڈراغ کی پہلی کراس ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے بھی یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ کے پاس مختلف لائنز ہیں جس طریقے سے آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں میں یہاں سے جسٹ ہلکا سا کرو کرنا چاہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ایک شیپ بن چکی ہے جس کا کلر میں نے یہ دے دی ہے آوٹر یہاں سے میں نے ختم کر دیا اب اسی کو میں نے ایک اور شیپ دینی ہے پیسٹ ٹھیک ہے جس کا کلر مجھے یہ کرنا ہے یہ والا ٹھیک ہے دوبارہ کر پہ کلک کر کے کی بورڈ سے تھوڑا سا میں اس طرح اس کو پیچھے کروں گا اور یہاں سے میں مجھے تھوڑا سا ایسے کر پہ کر دوں گا میری اس طرح کی ایک شکل بان جائے گی مجھے جو کلر کمبینیشن ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کلر جو اوپر والا ہے وہ میرا یہ ہوگا نیچے والا میرا یہ گریڈ آئپ ہوگا یہ اس طریقے سے میں دیار کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد مجھے یہاں پر کریئر کرنا ہے یہاں پہ آپ آجائیں ٹھیک ہے اور یہاں مجھے ایک نہیں اس میں پانچ سٹیپ میں تو اس میں میں چھ سٹیپ والا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں چھ سٹیپ کروں گا ٹھیک ہے یہ ایکزیپٹ اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو بلو کلر دے دینا ہے اوٹر اور تھوڑا سا یہاں سے اس جگہ سے موٹا کر دینا ہے لیکن بہت زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنٹرول سی کنٹرول وی اور ایک اور ٹھیک ہے پورپورٹ سے کنٹرول وی کر لیں ایسے کر کے ایکزیکٹلی آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں اوپر آپ ایسے ایک شیپ کریئٹ کریں اور اس کے ایسے کونیں جو ہے وہ گول کر دیں ٹھیک ہے کلر کمبینیشن آپ کا وہی رہے گا ٹھیک ہے ان کو اگر آپ مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں ان کو آپ تھوڑا سا ایسے کر دیں ٹھیک ہے اس میں جو نیچے والے ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے گری کلر بارڈر آؤٹ اور اس کو جو اوپر والے ہیں ان کے اندر کا جو بیگرونڈ کلر ہے وہ وائٹ کر دیں آپ تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک ڈیزائن بن سکتا ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی پروب نہیں ہے ٹھیک ہے نیچے مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے کپی پیسٹ سوری یہاں سے میں نے اس کو ڈبل کیا ہے کنٹرول کیوں کر دیں یا کرپ کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کو میں تھوڑا سا یہ کروں گا اور اس کو کنٹرول سی کنٹرول بھی کر کے یہ اسی طرح اس کا بھی یہ کلر نیچے والا جو ہے یہ ہو جائے گا اور اوپر والا کلر آپ کا یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آوٹر آپ یہاں سے اس کو قتم کر میں پاس کورلٹ آلیون ہے آپ ورجن کوئی بھی ہو جوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک فلائے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جسٹ آپ کو سکھانے کے لیے میرا کوئی کہ آپ کورلٹ پر کیسے کام کر سکتے ہیں کورلٹ کی بھی بوری دنیا میں ایک مارکیٹ ہے ڈیمانڈ ہے یہاں سے آپ کو جو آپ کو فانٹ اچھا لگتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو فکرہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ فانٹ جتنا کو بیٹر لگ سکتا ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں یہاں سے فانٹ کا استعمال آپ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیچٹ وائٹ شفٹ کو سلیٹ کر کے سی اور ای کر دیں بڑھ سی اور ای نہیں کرنا آپ نے یہاں سے اس کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے پھر سی اور ای کرنا ہے سنٹر اور انٹر اب اس کا فانٹ سائز چوبیس ہے تو اس کو اٹھارہ کرنے ٹھیک ہے جی سی اور ای سنٹر اور انٹر ٹھیک ہے جی یہاں آپ لکھ دیں سکس رو ٹرابل ٹوینڈی تو آپ اس طریقے سے اپنا ایک پلائر ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ فانٹ مزید درگنی اچھا لگا یہ فانٹ ہے ان کے اندر آپ کچھ کورسز وغیرہ لگا سکتے ہیں کچھ لوگوز لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے پیچھے کچھ شیڈو وغیرہ بھی لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا کوئی فکرہ وغیرہ لگ سکتے ہیں میسیج وغیرہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اگر پکڑ کے چھوٹا کرنا ہے تو آپ ایسے کریں ٹھیک ہے اس کو ایسے مت کھینچیں اور یہاں آپ کچھ فکرہ وغیرہ جو بھی آپ پروفیشنل ٹھنگ لگ سکتے ہیں یہاں آپ کورسز لکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے چھوٹا کر کے اوپر بڑھا کریں اور یہاں ادھر مزید کوئی فکرہ لگا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو رول پلیک اپ کی حد تک اچھا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کل میں آپ کو ایک پروفیشنل لیول پہ کچھ چیز بنا کے دکھاؤں آئی خوب آپ کو بڑی اچھی لگئے تو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینک یو ویری مچ